لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رمضان المبارک کے روزوں کے بیان کا سلسلہ جاری ہے اور ہم احادیث نبوی کا متعلنہ کر رہے ہیں آج جس حدیث نبوی کو ہم دیکھیں گے اس کے راوی حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں انہوں نے روایت کی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت جملہ پوچھ لیا ہے نا جنت میں جانے کا راز پوچھ لیا کس سے پوچھ لیا اللہ اکبر اللہ کے رسول سے پوچھ لیا شفیع الامم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جنت میں کیسے جاؤں اللہ اکبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکہ بصوم روزہ رکھو آئے ہائے روزہ رکھو فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں نا کتنی جامع بات کہتی میرے پاک نبی نے مجھے بتاؤ تم نمازیں نہ پڑو اور صرف دن بھر پیاسے رہو تو کیا روزہ قبول ہو جائے گا تم گالیاں بکو لوگوں سے حسد کرو بغضک رکھو انعاد رکھو تو کیا روزہ ہو جائے گا تم سود کھاؤ اور تم روزے کی حالت میں ہو تو روزہ ہو جائے گا کیا جامع عمل ہے نا تم حالت روزے میں رہو اور روزے میں نہ ہو بھی تو وہ شخص حالت روزے میں رہتا ہے جو شخص روزے میں اتنا اپنے آپ کو پابند کر لے کیونکہ قرآن کا فیضلہ ہے نا ہم نے تمہیں روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُنتَا کہ تم تقوی اختیار کرو اور سعید کہہ دیا کہ ہم نے جنت بھی تیار کر رکھیے پتا ہے کس کے لئے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ تقوی والوں کے لئے اور وہی تو اصل میں وارث ہیں ہم الوارثوں وہی تو وارث ہیں کس کے جنت کے اور جنت الفیلاؤس کے کون تقوی والے کتنا جامع اور مانع بات میرے پاک نبی نے بتا دی کہا روزے رکھو اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے اللہ اکبر صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی اور عمل بھی بتا دے روزے تو میں رکھ لوں کوئی اور عمل کوئی خاص عمل تو آپ نے فرمایا روزہ رکھو اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کو ابن خزیمہ نے فی الصحیح اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اسی طرح ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو امام نسائی تو اس کے کتاب السیام میں باپ قائم کیا ہے انہوں نے فضل السائم اس میں انہوں نے اس حدیث کو رقم کیا ہے اور پھر سنن القبرہ میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے پھر اس کو امام بیحقی نے الشعب العیمان میں روایت کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ صحابی رسول اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ جنت میں چلا جاؤں حضور نے کہا روزہ رکھو اس کے برابر عمل کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم